دنیا میں کئی اقوام ہیں جو اپنے رسم و رواج اور مذہبی اقائد کی وجہ سے الگ پہچان رکھتی ہیں مگر ہندو قوم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے عجیب الخلقت اقائد، نظریات اور رسم و رواج کی وجہ سے منفرد ہے یہی وجہ ہے کہ ہندو درختوں، سامپوں، حتیٰ کہ کتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو ہم پرستی میں ہندووں کا کوئی سانی نہیں آج ہم آپ کو ہندووں کے ایک ایسی کمیونٹی سے متعارف کروائیں گے جن کے مرد، عورتیں اور بچے منتیں پوری کروانے کے لیے اپنے سر گنجے کرواتے ہیں اور وہ مندر جہاں یہ پوجا پارٹ کے لیے جاتے ہیں سالانہ دو سو پچاس ملین ڈالر سے بھی زائد منافع ان بالوں کو بیج کر کماتا ہے جو کہ یاتری منت ماننے سے پہلے اور منت پوری ہونے کے بعد ترشواتے ہیں اس مندر کا نام تریپاتی بالا جی مندر ہے یہ مندر بھارتی ریاست آندھرہ پردیش کے ظلہ چطور میں واقع ہے آپ کو یاد رہے کہ چطور وہی علاقہ ہے جسے علاو دین خلجی نے تیرمی صدی اسوی میں فتح کیا تھا کیونکہ اس مقام پر موجود مندر آٹھویں صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور ہندووں کو خطرہ تھا کہ کہیں علاو دین خلجی ان کے مندر کو نقصان نہ پہنچائے ہندووں نے جزیہ کے طور پر ویتہاشا مال و دولت سونا اور چاندی علاو دین خلجی کو دیا اگرچہ علاو دین خلجی کا مقصد کسی طور پر بھی مندر کو نقصان پہنچانا نہیں تھا مگر ہندو علاو دین خلجی سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے اس مندر کی ایک اور اہم بات جو اسے دوسرے مندروں سے منفرد بناتی ہے کہ اس کا نام گنیز بوک و ورڈ ریکارڈ میں بھی ہے اس میں روزانہ پچیتر زائد افراد یاترہ کے لیے آتے ہیں چالیس پرسنٹ سے زائد اپنے بال ترشواتے ہیں اس مندر کے اندر گیارہ سو سے زائد حجام ہیں جو کہ مستقل مندر کے ملازم ہیں کیونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے لہذا دو سب چیتر سے زائد خواتین حجام بھی ان میں شامل ہیں ہر مارٹنوں کے حساب سے بال پوری دنیا میں بیچے جاتے ہیں اس مندر اور اس کے ساتھ ملہکہ دوسرے مندروں کی وجہ سے بھارت بال سپلائی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے یہ بال وگ اور ایکسٹینشن بنانے کے کام آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھارتی بالوں سے بنائے گی وگز اور ایکسٹینشنز ہالی ووڈ کی فنکارائیں بھی استعمال کرتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو قوم تو ہم پرستی اور عجیب الخلقت اقائد کی مالک ہے لہذا اس مندر کے پیچھے بھی ایک تاستان ہے ہندو دستانوں کے مطابق وشنو دیوتا جس کے سر پر کلہاری کا وار لگا تھا وہ زخمی ہو گیا اور سر کے کچھ بال اڑ گئے ایک عورت جس کا نام نیلا دیوی تھا اس اپنے بالوں کا کچھ حصہ کارٹ کر وشنو دیوتا کو دیا وشنو دیوتا نیلی پری کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا اور خوش ہو کر کہا کہ جو بھی اسے بال دے گا اس کی میں ساری منتیں پوری کروں گا اس کے بعد سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یاتری اپنے بال وشنو دیوتا کو دیتے ہیں اور مندر کے منتظمین ان بالوں کو بیچ کر کروڑا ڈالر کماتے ہیں اب کہ یاتیروں کی مراد پورے ہوتی ہے یا نہیں یہ تو یاتری ہی جانتے ہوں گے مگر مندر کے منتظمین اور اس سے بال بنانے والے لوگ کروڑا ڈالر کما کر اپنی منتیں ضرور پوری کر لیتے ہیں مگا